موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریہ کو پیش کیا تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے بیس کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری پوری مدد کریں دعا کے ساتھ تعاون کے ساتھ کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے اس کے ہونٹوں کو چھومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے فکر رہے میں ان کی کرکٹ کا فین ہوں رہا ہوں اب تو چھوڑ گئے ایک بہت اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ٹیم ہی کوئی نہیں تو وہ یہ فلاحی ریاست کون سے آئی گی اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں اور مخلص ہیں کہ انتہائی دیانندار انتہائی مخلص ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ہم ان کا ساتھ کیسے دیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں گے یہ ہمارا ساتھ ہے یہی تو فلاحی ریاست تھی مدینہ کی سچائی پر محبت پر ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہے ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں نقاب میں ہیں پردے میں ہیں پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصف پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے یہ بھی ان دو چیزوں میں وہ اپنے مثال آپ ہیں اور یہ پہلا حکمرانہ ہے جس نے مدینہ کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاحی ریاست بنوں گا ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا تو تاریخ جمیل کیا اور عمران خان کیا نیت ہماری دیکھے گا ہمارا جذبہ دیکھے گا مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ قواتی راتہ آپ نے گفت سنی فیصلہ آپ خود کر لیچے مولانا آپ خود کیا ہے